رفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو نکال باہر کیا عمر سرفراز جیوہ کو گورنر ہاؤس میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کابینہ ڈوین کی طرف سے گورنر کی برطرفی کا نوٹفکیشن جاری ہوا رفاقی کابینہ نے بھی منظوری دے دی سپیکر پنجاب اسمبلی چادری پرویز الہی کا قائم مقام گورنر کا عہدہ سنبھالنے سے انکار حکومت پر غیر آئینی اقدامات کا الزام لگا دیا پرویز الہی اور عمر سرفراز کا حکومتی اقدامات کی مضاحمت کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کا گورنر کی برطرفی کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا تھی اعلان اشتار شہ ہفتوں ساتھ ہفتوں سے آئین پاکستان کے ساتھ کچھ آئینی عودے داران جس طرح کا صدوق کر رہے ہیں اور جس چھٹائی کے ساتھ قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤں ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور کوئی آئینی عودے دار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے ملک کو کسی آئینی بہران کی طرف دانستہ دھگیلنے کی کوشش نہ کی جائے حکومت نے صدر اور برطرف گورنر پنجاب کو آئین چکنی کے مرتقب کرا دی دیا معاملے میں قومی سمبلی میں کرا دات لانے کا فیصلہ وزیر قانون آزم نزیر طالر کہتے ہیں آئینی عودوں پر موجود لوگ قائنوں قانون سے کھلوار کر رہے ہیں کابینہ نے صدر کا اکل کا فیصلہ محصر کر دیا صدر اور گورنر کے خلاف آئین چکنی کی کاروائی کے لئے مشاورت جاری ہے قومی سمبلی میں سمبلی میں سمبلی کی صدر کے اقدمات پر بحث کرانے کی ہدایت آیان صادق نے کہا کہ گورنر کا تقرر وزیر آزم کا اختیار ہے صدر آئین کا احترام نہیں کرتے تو انہیں عودے پر نہیں رہنا چاہئے نواز شریف کے طلب پرنے پر وزیر آزم کی آج رات لندن روانہ کی شہباز شریف غیر ملکی ائرلائن کی پرواز سے روانہ ہوں گی احسن اقبال مریم اورنزیب، رانو سناولہ، آیان صادق اور دیگر رہنما بھی لندن جائیں گے نواز شریف سے ملاقات میں ملکی معاشر صورتحال سمیت عام امور پر بات ہوگی مریم اورنزیب کہتی ہے لیگی رہنما نیجی دورے پر لندن جا رہے ہیں قاجہ آصف بولے لندن میں کوئی بڑا اجلاس نہیں خیر سے گالی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں پارٹی قائد سے سیاسی مشاورت کریں گے، ہدایات لیں گے وزیر آزم شہباز شریف کی لندن آمد پر پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دے دی احتجاج کی کال پاکستان تحریک انصاف کی عالی قیادت کی جانب سے دی گئی شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات کے دوران پی ٹی آئی کارکن حسین نواز کے دفتر کے باہر مظاہرہ کریں گے نول لیگی کارکن بھی متحرک مظاہروں کے دوران جھڑکوں کا خدشہ پاکستان تحریک انصاف کا جہلم میں جلسہ پندال سچ گیا چرمن پی ٹی آئی امران خان جہلم میں جلسے سے خطاب کریں گے ضمیر جعفر کرکیٹ اسٹیڈیم میں جلسہ گاہ میں کارکنوں میں جوش و خروش پارٹی پرچموں کی بہار جلسے کے شرکہ سے پارٹی رہنماؤں کا خطاب دوسری جانب سابق وزیر آزم امران خان کا پنجاب میں آئین کی توہین کا الزام سپرم پورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا صدر عارف علی نے سابق وزیر آزم امران خان کے خط کا جواب دے دیا صدر نے کہا امران خان کا خط وزیر آزم اور چیف جسٹس کو بھیج رہے ہیں چیف جسٹس معاملے کی تحقیقات اور سماد کے لیے باقتیار عدالتی کمیشن قائم کریں صدر نے خط میں حکومت میں تبدیلی لانے کے لیے مبینہ سادش کی تحقیقات پر زور دیا منحرف این پی ایس کی رکنیت فاری محتل کرنے کی استعدام مسترد الیکشن کمیشن میں سماد تیرہ ماہ تکمل طوی ملحرف عراقین نے جواب میں ریفرنسز کو خلاف قانون و آئین قرار دی دیا آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی کے الزام کا مسترد کیا کہا پارٹی سربراہ سے الیکشن سے متعلق تحریری ہدایات نہیں ملی عراقین قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنس کی سماد بھی ہوئی نور علم خان کے وکیل نے ریفرنس کو بے بنیاد قرار دیا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 اے کی تشریف پر سماد آرٹیکل 63 ون جی کی خلاف ورزی سنگین چرم ہے جسٹس جمال خان مندخیل کے ریمارکس وکیل بابا روان نے دلائل میں موقع پر اختیار کیا کہ آرٹیکل 63 اے مزاتے خود منحرف رکن کو تاہیات نہ اہل کرتا ہے جسٹس اجاز الحسن نے کہا آپ شاہتے ہیں آرٹیکل 63 اے کو اتنا سخت بنایا جائے کہ کوئی نراف نہ کر سکے صدارتی ریفرنس پر مزید سماعت کل تک ملتبی ففاقی کابینہ نے 30 لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف نے چینی کی برامت پر پابندی لگا دی کابینہ نے فواد اصداللہ کو ڈی جی آئے بی بنانے کی منظوری بھی دی چیرمن واپتہ مضمل حسین کا استیفہ منظور ایک سے زیادہ پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے پاسپورٹ منصوب کرنے کا فیصلہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نمجان پاکچ کے تحت سبسیڈی جاری رہے گی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپےہ تیرہ پیسے مہنگا ڈالر کی قیمت ایک سو اٹھاسی روپے چھے سٹھ پیسے پر بند ہوئی پاکستان سٹاکٹ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد گاروبار کا مصمت اختتام ہنڈڈ انڈیکس میں ایک سو گیارہ پوائنٹس کا اضافہ تینٹالیس ہزار پانچ سو چار کی سطح پر بند ہوا شیخ رشید کہتے ہیں نیب زدہ حکمران بنے تو سٹاک ایکسچینج بیٹ ٹائی ڈالر آسمان پر چلا گیا نیب کو خاتم کرنے اور بھارت سے تعلقات کا فیصلہ کر لیا گیا فواد چوتری کا کہنا ہے کہ ملک میں عملی طور پر کوئی حکومت نظر نہیں آ رہی سرمایہ کار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور نئی سرمایہ کاری رکھ چکی ہے وزراء عوام میں نکل نہیں سکتے حکومتی دعویوں کے باوجود مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش شہریوں کو مشکلات وزیر طبانائی کا ملک میں لوٹ شدنگ قتم کرنے کا دعویٰ قرم دستقیر کہتے ہیں وزارت سنبھالی تو ملک میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوٹ شدنگ جاری تھی سابق حکومت کے اندھن نا قریبنے پر تیرہ سو میگا ووٹ کی پیداوار بند تھی اب ملک میں بجلی کی پیداوار بائیس ہزار چھ سو چونتیس میگا ووٹ ہے عمران خان اس وقت جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور سابق وزیراعظم عمران خان اس وقت جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں جلسہ گاہ میں سٹیج پر دیگر پارٹی رہنوہ بھی موجود ہیں ایک بڑی تعداد کے اندر قارکونان اس وقت بندال کے اندر موجود ہے جہلم میں آج پاکستان دریقے انصاف ایک بڑا فاور شکرنے جا رہی ہے آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی سکرین پر جہاں پر سابق وزیراعظم عمران خان اس وقت جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے وہاں پر جو پارٹی کے قائدین موجود تھے انہوں نے تقاریر کی ہیں عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ میاں والی سے ایک جلسوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ملک بھر کے اندر ایک تحریک چلا رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اس سے پہلے انہوں نے میاں والی میں جلسہ کیا تھا آج وہ جہلم میں جلسہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیگر جو جلسے ہیں ان کا بھی اعلان کیا گیا ان کی جانب سے ایک بڑا پاور شو آج سیٹ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے مرکزی قائدین اس وقت سٹیج پر موجود ہیں پنڈال میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں سابق وزیر آزم عمران خان اس وقت پہنچ چکے ہیں پنڈال میں سٹیج پر وہ موجود ہیں اور کارکنان کی جانب سے نارے لگا کر ان کا استقبال کیا جا رہا ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ پنڈال کے اور سٹیج کے مناظر ہیں جہاں پر سابق وزیر آزم عمران خان اس وقت جلسہ گا پہنچ چکے ہیں جہلم سے آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر جہلم میں پاور شو چیئمن تحریک انصاف عمران خان جلسہ گا پہنچ چکے ہیں